ہمارے پاس ایک کال آتی ہے ہم اس کو سنتے ہیں اس میں OTP مانگا جاتا ہے ہم OTP دیتے ہوں ہمارے بینک اکاؤنٹ سے کچھ روپے گائے ہو جاتے ہیں ہمارے پاس ایک SMS آتا ہے اس میں ایک لنک ہوتی ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے اڑ جاتے ہیں ایسے بہت سارے آن لائن فراڈز روز لاکھوں کی سنکھیاں میں بھارت دیش میں یا پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اگر اس طرح کے فراڈز سے بچنا ہے تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے میرا نام ہے سنیل چودری میں ہوں ایک ڈیجیٹل سکسس کوچ اس ویڈیو بات کرنے والا ہوں اس پیم کیا ہوتا ہے آن لائن فراڈز کیا ہوتے ہیں اور ان سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے تو بنے رہیے اینڈ تک نمبر ون انٹروڈکشن اس پیم ہوتا کیا ہے اگر میں اس سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور میرے پاس ایک کال آ جاتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کال اننون نمبر سے ہے تو وہ سپیم ہی ہے کیوں کیونکہ جن کو بھی میں جانتا ہوں ان کے نمبر میں نے سیب کر رکھے ہیں اور مجھے پتہ لگ جائے گا اس کا فون مجھے اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے یا میں اس کو کال بیک کروں تو اس کا مجھے آئیڈیا ہے تو جو میری بنا آگیا کے آتا ہے anything which is without our permission جو بھی ہماری بنا آگیا کے ہے creates disturbance disturbance پیدا کرتا ہے we do not have any interest in that information اس جانکاری میں ہمیں کوئی interest نہیں ہے اس طرح کی activity کو گتیویدی کو ہم spam کہتے ہیں clear آگے دیکھتے ہیں کیا ہے کہانی نمبر ون unsolicited and unwanted messages مطلب میری رجامندی نہیں ہے میں ایسے messages کو چاہتا نہیں ہوں وہ spam ہے spam کو سمجھئے no consent مطلب میری رجامندی نہیں لی گئی done in bulk انہیں بھیجنے والی کمپنیاں انہیں ہزاروں اور لاکھوں کی شنکیاں میں بھیجتی ہیں ان کے پاس بہت سارے mobile number ہوتے ہیں سب کے اوپر بھیج دیتی ہیں اور ان کے پاس بہت ساری emails ہوتی ہیں سب کے پاس بھیج دیتے ہیں violates regulations and laws related to unsolicited communications بھارت سرکار کے نیم ہیں کہ اس طریقے سے نہیں بھیجا سکتا ہے یعنی یہ گیر قانونی ہیں اگر کوئی وقتی FIR کرے ان کے خلاف ایکشن لے تو ان کی بینڈ بس سکتی ہے جیل بھی ہو سکتی ہے communications lack personalizations for example اگر آپ ہماری career building school سے جڑے ہیں تو آپ کے پاس ایمیل جاتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے hi sunil hi rahul hello یعنی آپ کا نام لکھا ہوتا ہے اور وہ نام ہمارے کو کیسے پتا چلا کیونک کہیں نہ کہیں آپ اس میں راجی تھے but اس طرح کی جو spamming ہوتی ہے اس میں نام نہیں لکھا ہوتا تو بینہ نام کی ایمیل سمجھئے spam ہے ایک طریقے سے general public take it negatively لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی انہیں بار بار phone کرے unnecessary یا messages آئیں تو وہ spam ہی مانے جاتے ہیں اور پسند نہیں کرتے لوگ انہیں ہم پسند نہیں کرتے ان کو intrusive annoying and unwanted مانا جاتا ہے اور sender's reputation is also harmed جو بھیجنے والے بیکھتی ہے اس کی بھی کوئی عجت بڑھتی نہیں ہے اس کی بھی reputation کی بینڈ بجھ جاتی ہے اور اس کی جو reputation گھٹ جاتی ہے market میں تو کوئی بھی genuine business man بڑا business owner کوئی بھی respected company spam نہیں کرتی وہ ایک طریقے سے کام کرتی ہے اور وہ ایک legal طریقہ ہوتا ہے تو spam صرف پریشان کرتا ہے آپ کو disturb کرتا ہے spam spam ہوتا ہے but fraud scams اور spam میں فرق ہوتا ہے fraud آپ کو حانی پہنچاتا ہے آپ کی جیب کاٹتا ہے آپ کی reputation خراب کر دیتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے spam صرف disturb کرتا ہے تو فرق سمجھنا ہے دونوں چیزوں میں fraud scam کی بات کر لیتے ہیں ہمیں یہاں پر number one number one fraud scam میں آتا ہے phishing phishing کیا ہوتا ہے آپ کو email آتی ہیں ان میں آپ سے password پوچھ لے جاتا ہے آپ کا آدھار number پوچھ لے جاتا ہے credit card کی details پوچھ لے جاتی ہیں OTPs پوچھ لے جاتی ہیں تو اس طرح کی emails کو کہا جاتا ہے phishing دوسرا ہوتا ہے fraud scam identity theft اس میں آپ کی personal information پوچھی جاتی ہے آپ کا نام کیا ہے آپ کا آدھار card number کیا ہے اور bank account details کیا ہے address کیا ہے ساری چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں اور پھر آپ کا آپ کی جانکاری کو استعمال کر کے fraud کیے جاتے ہیں جب جانچ ہوتی ہے تو فستے آپ ہیں fraud کرنے والا نہیں فستہ ہے تو یہ بہت ہی بہنگ کر fraud ہے online identity theft online scams میں پیسے مانگ لی جاتے ہیں آپ سے online call کی جاتی ہے پیسے مانگ لی جاتے ہیں personal information مانگ لی جاتی ہے آپ سے illegal activities میں participate کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ فست چکے ہوتے ہیں آپ سے advance fee مانگی جاتی ہے کسی بھی چیز کو لے کر advance fee مانگی جاتی ہے for example آپ کی lottery نکلی ہے 10 لاکھ روپے کی اس lottery کو آپ کو اگر پرابٹ کرنا ہے 10 لاکھ روپے کو بندہ آرام سے دیتا ہے دیکھ لو آئی جائیں تو 10 لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے بھائی کہیں سے نہیں آنے والے پر دیکھ لو کہیں سے آ جائیں تو اس طریقے سے لالچ میں آکے لاکھوں لوگ تین تین جار روپے دیتے ہیں اور لاکھوں لوگ اگر تین تین جار روپے دیں گے تو کتے روپے وہے تین ہزار لاکھ روپے ہوتے ہیں تو بہت بڑا بہت بڑا دھنلاو ان فراؤڈ کرنے والوں کو ہو جاتا ہے آگے اس میں شاید ہم نے لکھا لاٹری سکیمز وہی میں آپ کو ایکسپلینٹ کر رہا تھا کہ لاٹری نکلی ہے آپ کی اور اس طریقے سے آپ کو تین ہزار روپے دینے رومینس سکیمز یہ بہت زیادہ چل رہا ہے آج کل مارکٹ میں کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں فیس بک پر میں سے جائے گا پھر آپ کو ویڈیو کال کری جائے گا وہ تو ایک ریکارڈڈ ویڈیو چلا دی کی پارٹی ادھر سے ایک لڑکی کی عجیب سی عوستہ میں اور پھر آپ سے بھی کہا جائے گا کہ آپ بھی اپنی عجیب سی استطی میں آ جاؤ ایسی استطی جسے آپ پبلک کے سامنے کبھی نہیں لے جا سکتے وہ پورا سکرین ریکارڈ کر لیتے ہیں پھر اسے آپ آپ کے فیس بک فرینڈز کو اس طریقے سے فیلائے جاتا ہے اور آپ کو درائیا جاتا ہے کہ اور لوگوں کو بھیجیں گے اگر آپ ہمیں دس ہزار دے دیجئے پچاس ہزار ایک لاکھ تو وہ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ پارٹی کتنی بڑی ہے تو یہ رومینس سکیم بہت لوگ فس چکے اس کے چکر میں سارے چکر ہمیں فس چکے ہیں لوگ تو بچ کے رہیے فیک چیریٹی سکیم ہم ایک انجیو سے بول رہے ہیں ہمارے چار بچے بیمار ہیں ایک بچہ بیمار ہے ہمیں دھان کی ضرورت ہے دس روپے پچاس روپے جو کرنا چاہیں کر دیجئے تو یہ بہت ہی بڑی آشد دوالا سکیم ہے فیک چیریٹی سکیم بچ کے رہی ہے اوکے تو آگے بات کرتے ہیں اگلا سکیم کونسا ہے آن لائن سکیم کے بعد نمبر فور آن لائن آکشن اینڈ شاپنگ فراڈ اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو ایسی چیزیں بیکی جاتی ہیں جو ہیں ہی نہیں مارکیڈ میں ابھی میں نے پچھلے سارے ایک میسیج پڑھا فیس بک پر بہت بڑی آسوفا بہت بڑی آسوفا بہت بڑی آسوفا بہت بڑی آسوفا بیڈ فریز اے سی اس ساری چیزیں بھک رہی تھی ان ساری چیزوں کی قیمت اگر لگائی جائے تو لگ بگ ڈیڑھ لاک روپے کے آس پاس تھی بندہ کہہ رہا تھا میں ائر فورس کا بندہ ہوں اور میں یہاں سے ٹرانسفر ہو رہا ہوں ارجنٹ مجھے ہی اپنا سامان بیچنا ہے کیونکہ اگر میں اس کو لے کے جاؤں گا تو میرے آنے جانے میں چالیس پچھلزار روپے کھرچ ہو جائیں گے بہت دور جا رہا ہوں میں اور میں اس کو بیچ کے جانا چاہتا ہوں اور کوئی بھی لے سکتا اس سامان کو تیس چالیس زار کا اور ڈیڑھ لاک روپے کا سامان ساف ساف دکھ رہا ہے فوٹوز میں اچھی کوالٹی کا سامان ہے فریز ہے ٹی بی ہے بیڈ ہے واشنگ مشین ہے اے سی ہے اتنے سارا سامان آپ کو تیس پہ انتیس زار میں مل جائے تو کوئی بھی لینا چاہے گا لائک لالا چاہ جائے گا تو ہم نے اور ہمارے دوستوں نے اس سے بات کی تو بولتا ہے بلکل ٹھیک ہے راجی ہو گیا وہ اور اس نے اپنا ایڈریز بھی بتا دیا سب کچھ بتا دیا پھر وہ بولتا ہے کہ میں سامان کل صبح آپ کے گھر ڈیلیور کرا دوں گا آپ مجھے ایڈوانس کر دیجئے کتنا ایڈوانس کرنا ہے آپ ہمیں چار جار روپے ایڈوانس کر دیجئے ایڈوانس کیوں کرنا جب آپ کا سامان آئے گا ہم سارے پیسے ہاتھ کے ہاتھ دے دیں گے یا پھر ہم آپ کے ایڈریز پہ آ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ہاتھ کے ہاتھ پیسے دے کے سامان ہم لے کے چلے جائیں گے رائٹ بلکل لوجیکل بات تھی اب لالچی آدمی یہاں فرس سکتا ہے بڑھ میں نے کہا ہم آپ کے گھر آئیں گے جہاں بھی آپ ہو فٹا فٹ ٹرک لے کے ابھی آ جاتے ہیں کہ ابھی میں بہار ہوں ایئرپورٹ پر ہوں یہاں ہوں وہاں ہوں اس نے نوٹنگ کی گری اور میں آپ کے گھر پر بھیجوا دوں گا میں آپ کے گھر پر بھیجوا دوں گا چار ازار کو دید ہو تو پھر وہ کہنے لگا آپ کو لینا ہے نہیں لینا ہے لینا ہے بلکل آپ جب کہتا آ جائیں گے آپ اپنے گھر سے بھیجوا ہوگے تب تو گھر پر اپستید رہو گے ٹرک میں تو سامان لوڈ ہوگا اسی سمیہ دے دیں گے تو وہاں وہ بندہ سمجھ گیا اور بات ختم ہوگی تو اس طریقے سے آپ کو اکل مندی کا استعمال کرتے ہوئے فروڈ سے بچنا ہے اور اس کو آپ چار ازار روپے دے بھی دے دے تو سامان تھا ہی نہیں یہ بکتی کئی اگزیسٹ ہی نہیں کرتا تو یہ ڈیلیوری نہیں دے پاتا اور اس طرح کے میسیج پر آپ کو میسیج آپ کو OLX پر کوئی کر پر فیس بک پر اور بھی جگہ مل سکتے ہیں اور اس میں آپ کی کئی بار کریڈٹ کارڈ کی انفرمیشن بھی لے لی جاتی ہے اور اس سے گیر طریقے سے خریداری کی جاتی ہے اور ایڈوانس پیمنٹ یہ مانگتے ہیں جیسا کی ہم نے آپ کو بتایا آگے بڑھتے ہوئے یہ ہیں انویسٹمنٹ ان پانجی سکیمز اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ تھوڑا سا پیسہ لگانا ہے اور ریٹنز بہت اچھے ملنے والے ہیں تو ہر آدمی پیسہ والے بننا چاہتا ہے تو لالچ میں آ جاتا ہے اور اس میں جو نیا نیا فنڈ آتا ہے نئے کسٹمر سے وہ پرانے کسٹمرز کو دیا جاتا ہے تو پرانے کسٹمرز کو لگتا ہے بہت پروفیٹ ہو رہا ہے وہ اور زیادہ ریفر کرتے ہیں یا پھر وہ اور زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ نئے لوگ انویسٹمنٹ کرنے لگتے ہیں ایک طریقے سے کرپٹو نے بھی یہی کیا ہے اگر آپ سمجھیں مارکیٹ میں تو میں کرپٹو کو بدنام کرنے کوشش نہیں کرنا ہوں بٹ یہی ہوا ہے جو ہوا ہے فیکٹ یہی ہے تو اس طریقے کی ہوا بنائی جاتی ہے مارکیٹ میں کی یہ بہت زیادہ پروفیٹیبل انویسٹمنٹ اسکیم ہے اس نے دس ہزار لگائے تھے اس کو چالیس مل گئے اس نے چالیس لگائے تھے اس کو ڈیڑھ لاکھ مل گئے تو زیادہ سے زیادہ لوگ لگانے لگتے ہیں پیسہ فٹا 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 اور پھر بعد میں بہت سارا پیسہ جب بہت سارے لوگ لگا دیتے ہیں ایک اچھا ایمونٹ اس کمپنی کے پاس آ جاتا ہے تو ایک کمپنی مارکیٹ میں یا تو فلوپ ہو جاتی ہے یا مارکیٹ سے گائے ہو جاتی ہے ایک اگزامبل کے لیے فری ای 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 کار آئی تھی اور بھی بہت ساری سکیمز آتی رہتی ہیں تو ایسی سکیم سے بچنا چیئے کل ملا کر میں آپ کو شورٹ میں بتا دوں جہاں بھی آپ کو ایسا لگے نا کہ آسانی سے پیسہ گروہ ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ آسانی سے آپ رہیس ہو رہے ہو تو سمجھو کہ وہاں پیسہ لگانا ہی نہیں ہے ایسی کوئی اسکیم ہوتا ہی نہیں ہے بھائی کریڈٹ کارڈ فروڈ ہوتے ہیں کریڈٹ کارڈ فروڈ میں اناثرائش پرچیجز ہو جاتی ہیں بندہ آپ انڈیا کے ہو آپ کا کریڈٹ کارڈ ہے امریکہ میں پرچیج ہو گئی لندن میں پرچیج ہو گئی اور کہیں پرچیج ہو گئی آپ کی آئیڈنٹیٹی چورا لی اس نے پوری کریڈٹ کارڈ کی ٹیٹیل چورا لی کارڈ اسکیمنگ کیا ہوتی ہے بندوں کے پاس سافٹویئرز ہوتے ہیں ٹیکنلوجیز ہوتی ہیں اس سے کارڈ کی نولیج ہی وہ چورا لیتے ہیں یا پھر وہ تککے لگاتے ہیں اور تککہ لگ جاتا ہے تو کام بن جاتا ہے that is called کریڈٹ کارڈ اس کے بعد ہوتا ہے malware and ransomware یہ کیا ہوتا ہے یہ کچھ سافٹویئر ہوتے ہیں یہ آپ کے سسٹم پر انسٹال کر دیے جاتے ہیں بڑی چالا کیسے email کے مادیم سے یا website کے مادیم سے آپ ایک email کھولتے ہو اور آپ کی website پر بہت ہی چطورائی سے ایک software انسٹال ہو جاتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے پلک جبکتے ہی ایسے ہی کسی website کو اگر آپ کھولتے ہیں کسی unnecessary website کو تو وہاں سے کوئی software انسٹال ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی website یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ دیکھئے آپ کو یہ freeze 10,000 کا ہے 3,000 کا مل رہا ہے تو اس کا عدیش سے freeze بیچنا نہیں ہے یا mobile سمجھ لیجئے mobile بیچنا نہیں ہے اس کا عدیش ہے کہ آپ اس link پر کلک کریں جیسے آپ اس link پر کلک کریں گے پلک جبکتی وہ معمولی سا software آپ کی website میں انسٹال ہو جائے گا اور وہ پھر ڈراما کرے گا اپنا اس website آپ کی سسٹم انسٹال ہونے کے بعد آپ کی ساری information ضروری 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 چرا لے گا اور آپ کی سسٹم اگر بہت تنگڑی ضروری information ہوگی تو اس کو بچنے کے لیے آپ کی سسٹم سے نکلنے کے لیے وہ آپ سے ransom یعنی پیسے کی demand کرے گا تو unnecessary websites پر کلک کرنا اور email پر کلک نہیں کرنی چاہے fake websites and online services ابھی میں ایک ایسی website کو جانتا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا بھارت سرکار روزگار employment service آپ کو نوکری ملے گی آپ اگر 8 پاس ہو تو آپ کو 15,000 مہین کی نوکری ملے گی 10 پاس ہو تو 20,000 ملے گی اور گریجویٹو تو 25,000 اس طرح کا بھائی صاحب انہوں نے پوری سرکار یوزنا بنا رکھی تھی فرم برنے کے لیے 12,000 روپے دینے ہے اب آپ کا selection پہلے لیول پر ہو چکا ہے اب آپ کو 10,000 روپے دینے اس کے بعد آپ کا final append میں لٹر آ جائے اور بندے یہاں فضعتے ہیں بھائی کس کو نوکری نیچے بھارت دیز میں سب نوکری کے لیے جی رہے ہیں اور یہ بندے advance مانگتے ہیں اور پھر مارکیٹ سے گائے ہو جاتے ہیں آپ فون کرتے رو کبھی فون اٹھے گا نہیں یا تو وہ سے کوئی اور لے لیتا ہے وہ گائے ہو جاتا نمبر مارکیٹ سے اسے بولتے ہیں فیک ویب سائٹس اور سرویسز ایک اور ایک سارے ایک بندے نے انٹیر دیزائننگ کا پورا تام جام بنا دیا اور بہت سے گھروں سے بینگلور میں یہ ریال انسی رینٹ ہوا ہے چار بینے پہلے انہوں بہت سارے بڑے بڑے فلیٹ اونر سے ایڈوانس لے لیا کسی سے تین لاکھ کسی سے دو لاکھ کیونکہ یہ مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے کہ دس پرسنٹ آپ کو ایڈوانس دینا ہوتا ہے تو سرویس یہاں پر بھی سیدھی سی بات ہے کہ لالچ میں آپ فز گئے ایمپلومنٹ سکیم وہ میں لگ بگ آپ کو بچا چکا ہوں یہاں سے آپ جو آپ کی نوکری لگنے والی ہے آپ ایڈوانس پی کر دی دیجئے پانچ سی روپے دس روپے بیس روپے آپ سے جو سکیم وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی عجت اور پیسہ دونوں کو خطرہ دے دیتی ہے بٹ سکیم صرف ڈسٹرب کرتا ہے سکیم فون کول آگئی سکیم ایمیل سا آگئی لائی سی لے لی 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 اس طریقے سے سکیم اور سکیم کسی کے ساتھ جب تک شیئر مت کیجئے جب تک بہت ضروری نہ ہو ایک انیسیسری کول جو آپ کے فون میں آتی ہیں بار بار آپ کے فون میں ایک سیٹنگ ہوتی ہے اس نمبر پر کلک کر دیجئے ایسے ہی فون ہوتے ہیں فون میں جو میسیجز ہوتے انہیں بھی بلوک کیا جائے سکتا ہے انون کول کے انصر مت کیجئے بہت ساری انون کول ساتھی ہیں ان کو ان سر مت کیجئے اگر آپ ان سر نہیں کریں گے تو اس پر کم ہو جائیں گی اگر آپ ان سر کرو گے تو ایسے ڈیٹا کو جیادہ شیئر کیا جاتا ہے اور زیادہ کول شروع جائیں گے انٹی سپیم سیٹنگز آپ کے فون میں ہوتی ہیں ان کو آپ کر سکتے ہیں ان سپیم سیٹنگز کا مطلب کیا ہوتا ہے فون میں ہوتا ہے جس نمبر کو آپ جانتے نہیں ہیں یا جس کو آرٹی فیشل انٹیلیجنز سمجھتی ہے کہ سپیم ہو سکتا ہے وہ فون آپ کی گھنڈی میں بزتا ہی نہیں ہے آپ کو دکھتا ہی نہیں کہ فون آرہا ہے میں نے آن کر رکھا آپ بھی چیک کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ جانکاری کے لوگ ہیں اور جروری لوگ ہیں جو فون نمبر سیو ہیں پر آتی رہے گی تو اپنے فون میں anti سپیم سافٹویر ڈالیے انٹی ویرس سافٹویر ڈالیے فون میں کمپیوٹر میں ہر جگہ پروپر سافٹویر کو انسٹلل کیجئے پانچ چھے ازار کا سافٹویر آپ کی پوری زندگی بہت تنگڑی کمائی ساری چیزیں بچا سکتا ہے بائک پر چلے اور ہیل مٹ اسی لئے کمپیوٹر اور فون میں آپ کی anti spam settings antivirus software two factor authentication آپ چاہے email استعمال کرتے ہیں چاہے message phone banking two factor authentication ہون چاہیے اس کا مطلب کیا ہے login اور user id ڈالنے کے باب جود بھی آپ کو ایک OTP آتا ہے فون پر تو وہ system چیک کرتا ہے login password phone بھی اسی کے پاس چلا گیا کیسے بھی بہت rare chances ایسا مطلب نہیں ہو سکتا کوئی login password چرا لے اور phone بھی چرا لے ایک ساتھ اتنا مطلب آسان نہیں ہے تو two factor authentication کو on کیجئے آپ کے phone پر OTP آئے گا جب تک آپ OTP entering کریں گے تب تک transaction نہیں ہوگا اپنے phone کو اور system کو لیپٹاپ کمپیٹر کو regularly update کیجئے کیوں کیونکہ companies پرانی کمجوریوں کو گھٹاتی ہیں ہٹاتی ہیں اور نئے strong safety system سے ان کو لگاتی ہیں ان کو market میں پتا ہے latest fraud لوگوں نے کیا کیا طریقے اپنا لی ہے ان کے system کو تو companies بھی دیوالیں کھڑی کرتی رہتی ہیں fraud کے خلاف تو system کو regularly update کریں چیک کرتے رہیں ہر ڈیڑ دو مہینے بعد کیا updates ہیں phone کا software update تو نہیں ہو رہا ہے لیپٹاپ کا system operating system update تو نہیں مانگ رہا ہے ok properly be aware and do not be greedy or in hurry یا آنکھیں کھلی رکھو سابدان رکھو کسی بندے نے OTP مانگا ہے تو کیوں مانگا ہے سمجھنا پڑے گا بینہ سمجھے OTP مت دے دیجئے لالچ میں کسی نے بولا آپ debit card expired ہونے والا credit card expired ہونے والا یہ سب چیز ہیں کسی نے بولا آپ 70 000 روپے transfer کرنے والے تو کس بات کے 70 000 transfer کرنے والے بھائی بتاتو دو پہلے اس سے پوچھو بحث کرو اس طرح کی situation میں بحث کرنا ضروری ہے یا تو فون ہی links suspicious links messages emails ان کے اوپر click link نہیں کرنا ہے آپ آسانی سے دیکھئے email آیا کہا سے ہے اگر samsung سے email آیا ہے to samsung dot com لکھا ہوگا ایسے نہیں لکھا samsung email at the hot mill dot com ایک example سمجھا رہا ہوں آپ کو right تو ان کی جو email ہوتی ہیں fraudsters کی strong password use کرنا ہے ایسے عجیب password simple password use نہیں کرنا ہے میرا name sunil at the one two three یا میرا mobile number یا کوئی simple password نہیں use کرنا ہے complex جو کوئی بھی آسانی سے guess نہ کر سکے اور اس کے لئے ایک ایپ آتی ہے last pass اس کو use کرنا سیکھ سکتے ہیں پھر آپ کو صرف ایک password یاد رکھنا ہے last pass کا باقی سارے password last pass خود یاد رکھ لے گا بہت life saving tool ہے last pass اس کو جرور install کریں آج ہوں doubtful emails کو message کبھی open نہ کریں ان کے address کو properly چیک کریں یہ والی بات میں آپ کو already بتا چکا ہوں right اب آپ کا کرتب یہ کیا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جسے زیادہ لوگوں کو education ملے جانکاری ملے اور یہی ادیش تھا میرا اس ویڈیو کو ہندی میں بنانے کا spread کیجئے جانکاری کو زیادہ سیادہ لوگوں کے ساتھ فیل آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آپ کو اور زیادہ جو ہے دیجیٹل نالج یہاں سے ملنے والی ہے آگے کی کاری کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ grow کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو بھئی اس کے لیے لالچی نہ بنیں کچھ ایسی skill سیکھیں جن میں hard work بھی لگتا ہے محنت لگتی ہے پیسہ آجاتا ہے اچھا کھاسا بٹ shortcut نہیں بینا محنت کرے بینا سسٹم بنائے پیسہ نہیں آتا تو سیکھ سمجھ نے پہ جوڑ دیں محنت کرنے سے پیسہ آتا ہے کوئی shortcut نہیں ہے اب کسی بھی عمر کے وقتی ہیں اگر اس چیز کا سسٹم بنائیں تو لالت سے نہیں آئے گا پیسہ سسٹم سے آئے گا محنت کرنے سے آئے محنت کر کے کما سکتے ہو تو وہاں جائیے ساری سمباب ناؤں کو سمجھ ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار جائے ہند جائے بھارت